بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللزین استفاہ و لعنت الدائمت الباقیت علی عدائہم اجمعین من علانی لا قیام یوم الدین اما بعد فقط قال علی بن عبی طالب علیہم السلام و السلام امیرِ بیان مولاِ متقیان حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کہ وہ ذات جو خود فضائل کے لئے فضیلت ہے ان کا بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع کلمہ کی جواب نے اپنے بہت خاص صحابی جنابِ کمیل بن زیاد کی جن کے نام سے وہ دعاِ کمیل بھی منصوب ہے ان سے اشارت فرمایا کہ اے کمیل جو بھی تم کو لینا ہے دین کے مسئلے میں اپنی زندگی کے لئے اگر تم ایسا کرو گے تو ہم میں سے ہو جاؤ گا امام کے اس قول پہ روشنی ڈالنے سے پہلے اس عظیم شب کی جس کے برابر فضیلتوں میں شاید ہی کوئی شب ہو اس کی مناسبت ولایتِ مولاِ کائنات کی مبارک بعد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء مراجع ولی فقی اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس شب میں کہ جس شب میں خداوند مطال نے اس زمین پہ بابِ مدینہ العلم کو کھولا ہے آپ نے بھی اپنے علاقے میں ایک علم کے دعوازے کا اعلان سنا انشاءاللہ خدا وہ بھی مبارک کرے کہ یہ مومنٹ اور یہ تحریک کامیاب ہو اور بات یہاں تک پہنچی ہے تو قبرستان بھی مبارک ہو اب مر بھی سکتے ہیں ایک اعلان بھی کہ ابھی آپ نے وہ زیارت کے لیے قرآن دازی جو لوٹری پرچہ نکلا ہے اور بھی جو لوگ زیارت پہ جانے کے مطمئنی ہیں تمنا رکھتے ہیں اور وہ شرائط ان میں پائے جاتے ہیں وہ اپنے ناموں کو لکھا دیں یہ پرچی قرآن دازی اس کے بعد بھی ہوتی رہے گی مولایہ کائنات کے یہ قیمتی بیان کہ جو کہ مولایہ کائنات نے جناب کمائل جیسے صحابی کو مخاطب کر کے اشارت فرمایا کہ اے کمائل دین کے مسئلے میں ہمارے علاوہ کسی اور سے کچھ مت لینا اس بیان سے اس کلام سے مولایہ کائنات نے اپنی امت اور علی کے نام پہ بننے والی امت ان دونوں میں فرق پیدا کر دیا علی کی امت اور ہے علی کے نام پہ بننے والی امت اور ہے عزیان محترم شیطان کبھی دیندار کو بے دینی کے نام پہ نہیں بہکاتا ہے بلکہ دین کے ہی ان کچھ لیبلز کو دکھاتا ہے کہ جس مسئلے پہ دیندار کو بے انتہا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے کچھ چیزیں ہمارے دین میں ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کو بے انتہا ان سے جذباتی لگاؤ ان میں سے ایک بہت عظیم چیز ہے وہ نامِ علی نامِ علی وہ نام ہے کہ جس سے ہر چاہنے والے کو ہر واقعی مسلمان کو اتنا لگاؤ ہے کہ اس نام کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے لہٰذا مولا کینات نے اس بات کو مکمل کیا کہ دیکھو اگر تم کو ہم میں سے بننا ہے اور سوال یہاں پہ کسی اور کا نہیں ہے سوال اس کا ہے کہ ہمارا کون ہے اور غیر کون آج کی اس تاریخ میں اگر خداہ وندہ مطالل نے اس عظیم شخصیت کو زمین پہ پہنچایا اس عظیم شخصیت کو ہمارے درمیان بھیجا اور بھیج کے کائنات پہ یہ احسان کیا کہ اس پہ علی جیسی ذات ہے تو علی ہمارے لیے نمونِ عمل بن کے آئے علی شافع امت بن کے آئے لیکن اس کے لیے کچھ تو مولای کائنات ہم سے بھی چاہتے ہیں لہذا مولای کائنات نے ہم کو صرف اپنے نام تک محدود نہیں رکھا ہے نام تو کون کون لے لیتا ہے کیونکہ نام لینا نسبتاً بہت آسان ہے مولا کیا فرماتے ہیں ہمارے علاوہ کسی اور سے مت لو اگر تم کو دین چاہیے تو دین دینِ علوی تمہارے پاس ہونے چاہیے کسی اور سے دین مت مانگو کسی اور کے پاس دین لینے کے لیے نہ جاؤ کیونکہ ہوتا ہے نا دین کے بعض اوقات لوگ بعض محبتوں میں آکے دین کو چھو دیتے ہیں مولا کیا ہوتا ہے خود پھر اسی طرف اسی سلسلے میں جہاں جناب کمیل تقریباً روایات کی کتابوں میں بیالیس ایسے میسج ہیں مولا کے جو مولا نے جناب کمیل کو خطاب کر کے اس سلسلے میں ارشاد فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے آپ فرماتے ہیں یا کمیل ان جو بیولایتنا من این یش رکاکا الشیطانو فی مالکا وَوَلَدُكَا وَوَلْدِكَا اے کمیل ہماری ولایت کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو مال اور اولاد کی وجہ سے شیطان سے شریک ہونے سے بچا لو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس ایسے کچھ نزاکتیں کچھ کمزوریاں ہیں جن کی بنیاد پر انسان بہک سکتا ہے اور وہ کمزوریاں انسان کے گھر میں ہوتی ہے کبھی وہ مال کی شکل میں ہوتی ہے کبھی اولاد کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ دو مثالوں کے علاوہ بے انتہاں مثالیں ہیں جو ہم نے بارہ کئی موقعوں پر آپ کے سامنے پیش کی لہذا بہکانے والا اسی نام کے ذریعے سے بہکاتا ہے ایسے کہو یہ کہو یہاں کہو وہاں نہیں مولانے بہت صاف الفاظ میں اب بات یہی ہے نا کہ کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے ہمارے والے غیر ساری جنگیں اسی بنیاد پہ ہوئیں سارے امتحانات اسی بنیاد پہ ہوئے سارے اصحاب اسی بنیاد پہ طے ہوئے اور اصحاب میں سے اصحاب باوفہ بھی اسی بنیاد پہ طے ہوئے کہ کون علی والا ہے کون علی والا نہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ مولا بھی کیسا چاہتے ہیں مولا کی بھی پسند اور ناپسند دیکھنی چاہیے مولا کیسے کو چاہتے ہیں اور مولا کیسے کو نہیں چاہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جو بعض روایتوں کے حساب سے سرکار وفا حضرت ابو الفضل ابباس علیہ السلام کی ولایتِ باسعادت کی تاریخ گزری ہے اور یہ بات اس میں باقاعدہ ذکر ہوئی ہے کہ ابباس علی کی تمنا کا نام ابباس علی کی تمنا کا نام ہے اے مولا آپ نے جنابِ ابباس سے کی تمنا کر کے ہم کو یہ بتا دیا کہ آپ کیسا چاہتے ہیں اگر آپ نے جنابِ ابباس کی تمنا نہ کی ہوتی تو ہمارے لئے واضح ہی نہ ہوتا کہ آپ اس دنیا میں کیسا مسلمان چاہتے ہیں کیسا چاہنے والا چاہتے ہیں کیسا اسلام پر عمل کرنے والا چاہتے ہیں ہمارا چاہنے والا ایسا ہو کہ جب دین پر وقت پڑے تو خیمے میں نہ بیٹھے گھر میں نہ بیٹھے بلکہ دین کی نسرت کے لئے وقت کے امام کا ناصر بن کے میدان میں آ جائے یہ ہمارے چاہنے والے کی خصوصیت علی کا چاہنے والا میسم علی کا چاہنے والا امار کس بات پہ شاید ہم نے کسی موقع بے ذکر کیا کہ جنابِ امار اس ذات کا نام ہے جس کے ماں اور باپ جنہوں نے صرف کلمہ توحید سے انکار نہیں کر کے اپنی جان دے دی اسلام کے پہلے شہیر و شہیدہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ جنابِ یاسر اور جنابِ سمیہ جنابِ امار کے والدین ہیں ماں اور باپ ابھی ابتداء اسلام ابھی اسلام کی شروعات ہے لوگ ابھی کلمہ پڑھ رہے ہیں دین کو قبول کر رہے ہیں ایسے میں ان ذوات نے اس کلمے سے انکار نہیں کیا بھلے ہی جان چلی جا اور کیسی دردناک جان گئی تاریخوں میں آپ کے سامنے موجود تو علی کو کیسا چاہیے میسم جیسا چاہیے امار جیسا چاہیے مولای کائنات کو جنابِ یاسر جیسا چاہیے یہ علی والے ہیں اور کون نہیں پسند ہے علی کو اب بہت زیادہ نام تو ہم یہاں پہ لے بھی نہیں سکتے ہیں ایک آت نام کی جو لیا جا سکتا ہے اور بارہہ لیتے ہیں کیونکہ ان کی ایسی حرکتیں ہیں جس سے بہرحال ہم کو دوباری تکلیف ہوئی یقینہ ناپ کو بھی ہوئی ہوگی علی کو اگر ابباس چاہیے اگر امار چاہیے اگر میسم چاہیے تو علی کو ابو موسیٰ اشارین نہیں چاہیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کو دینداری کے نام پہ بے دینی میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ علی کی پسند ہے یہ علی کی ناپسند ہے ہو سکتا ہے شاید کوئی کہے تمہاراں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ابباس بن جائے لیکن نمونِ عمل تو بنا سکتے ہیں کوشش تو کہہ سکتے ہیں اس راستے پر تو چل سکتے ہیں محبتِ علی صرف زبانی جمع خرج کا نام نہیں ابھی ایک آر دن پہلے ہمارے کسی یہی پہ مومنین میں سے کسی نے ایک سوال کیا ہم سے کہ مولانا ہمارے پاس ایک حدیث آئی ہے اس میں ہی لکھا ہے کہ اگر آپ کسی علی کے چاہنے والے سے ہاتھ ملا لیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ہم نہیں معلوم لوگوں کو کیا زید ہے کہ وہ قرآن کی آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہے اور صرف یہی نہیں قرآن میں متعدد جگہ پہ ساتھ ساتھ اب کیسے اس کو الگ کر رہے ہیں بے عمل علی کا چاہنے والا ہوئی کیسے سکتا ہے ہم نے بھی کہا کہ کسی علی کے چاہنے والے کو دون لیجئے آئیے پھر سارے گناہ کیے جائیں پھر کیوں چھوڑے ہم لوگ بلاخرے جس نے آپ سے کہا کم صاحب وہ کہیے اس کو تو عمل کر کے دکھائے جس نے آپ سے کہا وہ خود تو عمل کر کے دکھائے ایک وہ چیز کی جو اساس اسلام دنیا دے اسلام ہے اس کے خلاف جو چیز آ رہی ہے اس کو دین کیوں بنایا جا رہا ہے اگر حدیث کا بڑا شوق ہے تو ہاں کتاب ہے نا آپ لحجل بلاغت سے حدیثیں لیں اچھا اس طرح جتنی میں حدیثیں آتی ہیں چاہے وہ آپ دیکھئے ایس ایم ایس او میل وغیرہ نا حجل بلاغت کی حدیثیں نہیں ملیں گی آپ کو نا حجل بلاغت کی حدیثیں نہیں ملیں گی آپ کو روایتیں صحیفہ سجادیہ کی روایتیں نہیں ملیں گی معلوم ہی ہوتا ہے شاید ان لوگوں کو اس سے کچھ دشمنی ہے کچھ مشکل ہے نا حجل بلاغت کی کہ اگر نا حجل بلاغت کی حدیثیں ہوں گی شاید اس میں کچھ اور باتیں ہوں عزیز آنے محترم آج کی یہ شب یہ شب علی علی کرنے کے ساتھ ساتھ علی والے بننے کی شب اور یہ رول خود مولا کائنات پیش کر رہے ہیں لا تاخذ اللہ انہ ہمارے علاوہ کسی اور سے نا لو تکن منہ تب تم ہم میں سے بنو گے کسی اور سے لوگے تو جس سے لوگے اس کے والے بن جاؤ گے تم کو میاتا ہے کہ انہ کی تمہیں کس سے لینا یہ ایسی باتیں ہم نے غور کیا کہ یہ ایسی باتیں ہوتی کیوں اس طرح کی باتیں یہ چیزیں سماج میں کیوں پیدا ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ ہماری جو علم سے دوری ہے جس کو ہم دوسرے الفاظ میں جہالت کہتے ہیں جتنی جہالت بڑھتی جاتی ہے انسان علم سے دور ہوتا جاتا ہے جتنا انسان علم سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا حقائق سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا اسلام کے بنیاد سے دور ہوتا ہے اسلام چاہتا کیا ہے ہم سے اور پھر جب علم سے دوری ہوتی ہے تو یہ وہ دروازہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان کے گمرائی کے سارے اسباب فراہم ہوتے ہیں جب علم نہیں ہے اب کوئی پہرہ نہیں کی جس کو گمرائی سے بچا سکے اب کوئی ذریعہ نہیں کی جس کو بگڑنے اور برباد کوئی ایسا حفاظت کا انتظام نہیں ہے جو اس کو محفوظ کر سکے اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی جاہل کو احساس علم ہو جائے تو وہ اور خطرناک ہوتا ہے اس کو جہل مرقب کہتے ہیں اگر کبھی جاہل کو احساس علم ہو جائے تو اور خطرناک ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے کو عالم سمجھ کے سمجھتا ہے کہ علم دے رہے ہیں درواقع جہالت بڑھتا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اسلام دے رہے ہیں درواقع اسلام سے دور کرتا ہوتا ہے اگر ہم کو ایسے ہی کسی بھی بات پہ کان دھننا ہوتا تو خداوند مطال علی جیسی ذات کو نہیں بھیجتا علی کی صیرت پہ عمل کرنا یہ افواہوں کے سن کے عمل نہیں ہوتا ہے دل کے پسند آنے پہ عمل نہیں ہوتا دوسری چیز جو اس کی اللہ تمہارے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جب ہم دین میں اپنی سہولیت ڈھونتے ہیں تو یہ مشکلات پیدا ہوتے ہیں آسانی ڈھونتے ہیں جب ہم نے کہا نہیں پیدا نہیں کیوں یہ حدیثیں نحجب الاغر سے نہیں آتی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے شاید کہ جس دین کو ہم چاہتے ہیں تو اگر ہم کو دین چاہیے ہوگا دینِ عالوی چاہیے ہوگا تو ہم ایک طرف سے مولا کے کلمات کو اٹھا کے دیکھنا شروع کریں گے کہ مولا اک اناعت نے پہلے خدبے میں کیا اشارت فرمایا دوسرے میں کیا اشارت فرمایا تیسرے میں کیا اشارت فرمایا اپنے لیٹرس میں کیا لکھا اپنے حکم میں کیا فرمایا اور ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے کیوں اس لیے کہ حکم علی ہے اور حکم علی پہ عمل کرنا اور حکم علی کے تحفظ کے لیے حتی جان دینے دینا ہماری ذمہ داری تو اگر ہم کو دین دینِ عالوی چاہیے تو کوئی تمیز نہیں ہم جو بھی علی کا بیان ہوگا خب مولا کے قول کے لیے حجل والاغر سے زیادہ انسان کو آسانی بھی کہاں ہے اور میسر بھی کہاں لیکن اب اس کو چھوڑ کے کوئی ڈھونڈ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کو یہ نہیں چاہیے کہ علی نے کیا کہا اس کو یہ چاہیے کہ کہاں ہماری پسند پہلی کا نام لگا علی نے کیا کہا وہ الگ ہوتا ہے ہماری پسند پہلی کا نام لگا ہو یہ الگ ہوتا ہے اس کو اریجنل کہتے ہیں اس کو ڈبلی کیسی کہتے ہیں روایات کے لیے اصول ہے قانون ہے کہ روایات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی ہیں جب تک قرآن سے ٹیلی نہ کریں اگر قرآن کے مقابلے میں آ جائیں دیوار پہ مارد اور پھر اس کے بعد اور آئیے انہا حدیث کی خصوصیت دوسری خصوصیت کی حدیثیں جو آپ کو ملتی ہیں اس میں سے بہت کم ہم آپ نے تجربہ ہو سکتا ہے شاید کسی کے پاس ہو ان میں سے بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو عمل کی طرف دعوت دیں حتیٰ کہ بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو عقیدے کی گہرائی تک لے جائیں دیکھیں عقیدہ اور عمل یہ دونوں ویسے ہی جیسے قرآن نے ساتھ رکھا ہے آمنوا عملوا صالحات ایمان اور عمل دونوں قدا نے ساتھ رکھا جس طریقے سے قرآن میں ساتھ ہے ویسے ہی عقیدہ اور عمل ساتھ ہے عمل کی پختگی عمل کی کامیابی عمل کی زیادتی یہ ہم کو بتاتی ہے کہ عقیدہ کتنا زیادہ ہے بغیر عمل کے کوئی دعوی عقیدہ کرے تو دعوی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے اس کا مطلب کیا سب سے پہلی چیز قرآن پہ اس کا عقیدہ مکمل نہیں یادہ یہ حدیثیں عام طور سے اپنی گفتگو ہم سمیٹ رہے ہیں یہ حدیثیں عام طور سے وہ ہوتی ہیں جس میں عمل کی طرف کم دعوت دی جاتی ہے عام طور سے سہولیتیں پیدا کی جاتی ہیں عمل سے دور بھاگنے کی علی کے چاہنے والوں سے ہاتھ ملا لو سارے گناہ بخش دی جائیں گے کیا مطلب انسان مطمئن ہوگی آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک شیخ ہے کتنا آسان ہو گیا سوچئے عدل پروردگار پہ حرفارہ عدل الہی پہ حرفارہ کتنے بڑے بڑے بنیاد اسلام کو آپ نے پائمال کر دیا حساس ہے آئے قرآنی کا انکار کر دیا عدل الہی کا انکار کر دیا نظام اسلام کا انکار کر دیا صیرت علوی کا انکار کر دیا کیسے ایک علی کا چاہنے والا اس اتنی بڑی بات کو کہہ سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ روایت کا بھیجنا اتنی آسان ہے جتنا ایک سنٹ کے لکھ کر کے اس ایسے کا بھیجنا ہے عزیانہ مہترم روایتوں کا بھیجنا بہت بڑا کام ہے ہم نے بارہا کہا کہ ہمارے علماء روایات کے نقل کرنے کے لیے اجازہ رواد دیتے تھے جیسے اجازہ استحاد دیا جاتا ہے بچے کے کھلونا نہیں ہے جس کا دل چاہے اس سے کھیل لیا لہذا اکثر حدیثیں دیکھیں تو آپ عموماً جو ہے وہ عمل کے خلاف شاید اسی لئے یہ لوگ نحجل بلاغہ کم دیکھتے ہیں کیونکہ نحجل بلاغہ میں انسان کے پوری زندگی کے عمل کو بتایا گیا ہے اب اگر یہاں سے علی کے کلام دیکھیں گے تو زندگی بدلنی پڑے گی اور ہم زندگی نہیں بدل سکتے ہیں کلام علی بدلنا چاہتے ہیں زندگی نہیں بدلنا چاہتے ہیں اس کا نام اسلام نہیں عزیان محترم جن لوگوں کی وجہ سے اسلام میں اتنی مشکلات پیدا ہوئی ہیں انہوں نے بھی اسلام میں چھاٹا بینی کی کوشش کی تھی لہذا مشکلات پیدا ہوئی ہم اگر علی والے ہیں یقیناً ہے اس میں کوئی شک نہیں علی نادانیاں ہیں غلطیاں ہیں جو ہو جاتی ہیں غلطی سے غلطی غلطی سے عمدی نہیں جان بوجھ کے لئے لیکن یہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بہت بڑے بڑے مسائل پیدا کر دیتی اگر ان مسائل سے بچنا ہے تو ایسے احتیاط کی بہت سخت سے ہو جاتی ہے آئی ہم آبت ختم ہو رہا ہے اپنے سلسلے کو گفتگو ختم کرتے ہوئے کہ مولای کائنات نے اس مختصہ سے جملے میں آپ یاد بھی کر سکتے ہیں دو چار بارہ کر کے ہیں تو یاد ہو جائے یا کمائل لا تاخذ اللہ انہ تکن منہ اے کمائل ہمارے علاوہ کسی اور سے نہ لو تاکہ ہم میں سے ہو جاؤ یہ شب یہ اتنی عظیم شب اس میں ایک علی کے چاہنے والے کے لئے اس سے بڑا اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا اور کیا فریضہ ہو سکتا ہے اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے کہ والی والا بن جائے اگر آج ہم اس بات کو تحق کر لیں کہ آج سے ہم وہی لیں گے کہ جو علی کی بات ہے اور جو علی کی بات نہیں ہے وہ نہیں لیں گے تو یقین مانیے کہ زندگی میں کامیابی کے بے انتہا دروازے کھل جائیں گے کیا ہم کو یہ پسند نہیں کہ روز محشر مولا کائنات ہم کو کہیں کہ یہ ہمارا خب کب کہیں گے مولا بتا دیا اس پہ حمل کرو ہم کہیں گے کہ ہم کو یہ پسند نہیں ہے کہ قبر میں مولا اس عنوان سے آئیں کہ یہ ہمارا کب کہیں گے کہ ہم کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب جان نکلتی ہو تو مولا اس عنوان سے آئیں کہ یہ ہمارا کب کہیں گے ہمارے علاوہ کسی اور سے مت لینا اگر ہم سے لیا تو ہم کہیں گے ہمارا ہے کسی اور سے لیا تو پھر وہی کہے گا ہمارا ہے پھر ہم نہیں کہہ پہیں گے ہمارا ہے یہ زندگی پوری لائن چینج ہو رہی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے مولا کی اس چھوٹے سے بیان کو جو مکمل ہے اور پوری انسان کی زندگی اور حیات کے لیے نمونے عمل بن جاتا ہے اس کو ہمیں اپنانا بھی ہوگا عمل بھی کرنا ہوگا تاکہ اس تیرا رجب کی واقعی برکتیں اور عظمتیں ہم کو حاصل ہو سکیں آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں پہنے والے ہم سب کو عمالِ صالحہ کی توفیق رنایت فرمائے بار اللہ عمالِ قبیہ سے محفوظ رکھ بار اللہ ہم کو معرفتِ علی بن عبی طالب کی توفیق رنایت فرمائے بار اللہ ہم کو اطاعتِ علی بن عبی طالب کی توفیق رنایت فرمائے بار اللہ ہم کو علی کے سیرت و راستے پر چلنے کی توفیق رنایت فرمائے بار اللہ ہم کو ولایتِ علی بن عبی طالب کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق رنایت فرمائے بار اللہ ہمارے علماء و مراجع کو طول عمر رنایت فرمائے بار اللہ رحبر و مراجع کو طول عمر رنایت فرمائے بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے حوان و انسار میں شریک ہونے کی توفیق رنایت فرمائے رب بناتا کبال من نائن نکانتا سمیل علیم